اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ اس وقت سپریم کورٹ میں ایک فل کورٹ بینچ بیٹھنے جا رہا ہے اور فل کورٹ بینچ سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ ہونا ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کو اس کی مخصوص نشیستیں ملیں گی یا نہیں ملیں گی اگر پاکستان تحریک انصاف کو نہیں ملیں گی تو کیا وہ مخصوص نشیستیں کسی دوسرے فریق کو ملیں گی یا ان کی طرف جا سکتی ہیں تو یہ بڑا امپورٹنٹ س اس پر فاد چودری نے آئی ٹویٹ کر کے بتایا کہ خوش آئند ہے کہ سپریم کورٹ کا فل کورٹ فیصلہ کرے گا کہ مخصوص نشیستیں عوام کی منشاہ ہیں یا چوری کا مال ہے جو ڈاکو اپس میں بانٹ لیں اگر پوری سپریم کورٹ مخصوص نشیستوں کو ڈاکووں میں بانٹنے کا فیصلہ کرتی ہے تو بھی پاکستان کا فائدہ ہے عوام کو واضح ہو جائے گا کہ یہاں آوے کا آوہی بگڑا ہوا ہے ناظرین اکرام اب آپ جانتے ہیں کہ یہ فل کورٹ جو اس وقت بن رہی ہے وہ تیرہ تمام ججز پر مشتمل ہے اور ان تیرہ ججز میں بھی وہ ججز بھی موجود ہیں جو یہ فیصلہ دے چکے ہیں کہ آیا بلے کا نشان ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے وہ بھی موجود ہیں جنہوں نے ابھی حالی میں مخصوص نشیستوں کا فیصلہ موتل کیا ہے اب چونکہ کل سے یہ خبر آ رہی تھی کہ کیا پاکستان تحریک انصاف چیف جسس قاضی فائزی صاحب پر اتراز کرنے جا رہی ہے چونکہ کل کور کمیٹی میں پاکستان تحریک انصاف نے بازابتہ طور پر یہ مطالبہ کیا کہ قاضی صاحب تحریک انصاف اور عمران خان سے جڑے جتنے کیسز ہیں ان سے اپنے آپ کو الگ کر لیں ظاہر ہے یہ ابھی مطالبہ ہے اس کے بعد یہ خبر آئی کہ فیصل صدیقی جو سنی اتحاد کونسل کو ریپریزنٹ کریں گے وہ شاید یہ مائنڈ سیٹ نہیں رکھتے یعنی وہ اتراز نہیں کرنا چاہتے وہ کیس لڑنا چاہتے ہیں ایون انہوں نے اس میں یہ بھی کہا کہ اگر تحریک انصاف نے بہت انسسٹ کیا تو میں کیس سے الگ ہو جاؤں گا آپ اپنا نیا وکیل لے کر آئیں آج اچانک سے جیو نیوز ایک خبر بریک کرتا ہے اور خبر یہ بریک کرتا ہے کہ خیبر پختونخواہ کی حکومت غور کریں یہ تحریک انصاف کی بات نہیں ہو رہی یہ خیبر پختونخواہ کی حکومت کی بات ہو رہی ہے کہ ان کی جانب سے بینچ میں موجود قاضی فائزیسہ کی شمولیت پر اتراز کیا گیا ہے یا وہ اتراز کریں گے خبر یہ آئی کہ ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخواہ نے چیف منسٹر خیبر پختونخواہ کو ایک خط لکھا اور اتراز آئد کیا یہ خبر بریک کی عبدالقیوم صدیقی نے جیو نیوز پر جن کے بارے میں عام طور پر تاثر یہ ہے کہ وہ جیو نیوز کے رپورٹر سے زیادہ قاضی فائزیسہ کے پی آر او ہیں اب جب یہ سارا معاملہ ہو گیا حالانکہ اس کا کہیں پہ اعلان نہیں ہوا یہ خبر ذرائع سے چلوائی گئی کہ اتراز کیا گیا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائزیسہ یہ کیس نہ سنیں چونکہ اس کیس کا کہیں نہ کہیں فائدہ قاضی فائزیسہ کو ہونا ہے ان کی مدت ملازمت سے متعلق فیصلہ ہونا ہے آئینی ترمیم ہونی ہے اگر یہ سیٹے مسلم لیگ نون کو مل گئی تو دو تہائی اکثریت ہو جائے گی اور اس کی بنیاد پر قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دی جائے گی اب ذرائع سے خبر چلا کے یہ سارا ایک تاثر قائم کیا گیا کہ تحریک انصاف یہ کام کرنے جا رہی ہے اور جیو نیوز نے جب یہ خبر بریک کی تو اس کے فوری طور پر بعد میں یہ خبر آئی کہ اس کا ابھی تک فیصلہ کوئی نہیں ہوا اس حوالے سے بتایا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر وقلہ اتراز کرنے کے حق میں نہیں ہیں اب چونکہ انہوں نے بقیدہ خط ترسال کرنے کا دعویٰ کر دیا کہ خیبر پختونخواہ کی حکومت نے خط ترسال کر دیا لیکن اس حوالے سے کوئی بھی خط خیبر پختونخواہ کی حکومت نے نہ تو ابھی تک لکھا ہے نہ ہی انہوں نے ابھی تک کوئی خط آگے بھیجا ہے اس سلسلے میں ابو سلمان ابو ذر سلمان نیازی نے بھی ایک ٹویٹ کیا اور کہا کہ انکوریکٹ نو سچ لیٹر ہیز بین ریٹن بائی کی پی کی گورنمنٹ پھر خود ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخواہ نے بھی اس خط کے ڈرامے کو جالی قرار دیا اور کہا کہ نہ تو ان کے دفتر میں ایسا کوئی اجلاس ہوا ہے اور نہ ہی انہوں نے کسی جج پر اتراز کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ان کے مطابق تمام ججز پر ہمیں اعتماد ہے خواہ وہ ہائی کورٹ کے ججز ہوں یا سپریم کورٹ کے سارے ہی قابل اترام ہیں اور ان کے مطابق یہ جو خبر چلائی گئی ہے یہ بنیادی طور پر ہمارا کیس خبر خراب کرنے کی کوشش ہے دیکھیں جب آپ اتراز کریں تو ججز غصے میں بھی آ سکتے ہیں گو کہ اتراز کرنا کوئی غیر معمولی چیز نہیں ہے آپ نے اکثر اوقات دیکھا ہوگا کہ بینچز پر اتراز ہو جاتا ہے ججز اٹھ کر چلے جاتے ہیں قاضی صاحب کے ساتھ بھی ہو چکا ہے حالی میں ہم نے منصور علی شاہ کو دیکھا وہ ملٹری کورٹ والے معاملے سے علاق ہوئے تو یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں لیکن خیبر پختونخواہ کے ایڈوکیٹ جنرل نے اب بازابتہ اس کی تردید کر دیا کہ ہم نے ایسی کوئی سمری نہیں بھیجی وہ خبر شاید اس لیے چلائی گئی کہ تحریک انصاف کہیں اتراز نہ کر دے قیوم صدیقی سے متعلق ایک تاثر ہے مارکٹ میں کہ وہ قاضی فائزی صاحب کے پی آروں کے طور پر غیر سرکاری غیر حتمی کام کرتے ہیں اگر یہ فیک نیوز پھیلائی گئی ہے تو یہ کوٹ کو متنازع کرنے والی بات ہے اگر خیبر پختونخواہ کی حکومت لوگوں کی نمائندہ ہے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ قاضی صاحب ویسے تو بڑی فیک نیوز کی باتیں کرتے ہیں کیا قاضی صاحب جیو نیوز یا عبدالقیوم صدیقی کو کوئی نوٹس سرو کریں گے یا ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے کیس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کیوں کی ہے اور پھر ایک اور بات ہے ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخواہ تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے چیف جسٹس پر کوئی اتراز کا لکھا ہی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ہم تو متعلقہ ریپورٹر اور چینل کے خلاف حد کے عزت کا دعبہ کریں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو موصوف ہیں کیا انہوں نے خود سے یہ کیا ہے یا ان سے کروایا گیا ہے کہ تحریک انصاف پہلے ہی دفاعی پوزیشن لے لے تو یہ بڑے بنیادی سوالات ہیں جن سوالوں کا جواب ملنا چاہیے تحریک انصاف کا ماسٹر سٹروک یہ ہے مائنس ان کا پرابلم نہیں ہے جس طرح فاد چودری کہہ رہے تھے کہ اگر پوری سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے سیٹے ان چوروں کو دینی ہیں تو قوم کو پتہ جل جانا چاہیے تو تحریک انصاف بطور فریق چاید قاضی فائزی صاحب پر اتراز اب نہ کرے تمام سینئر ان کے وقلا کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کام نہ کریں لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ خبر کسی اور نے چلوائی ہو اپنا ڈر ختم کرنے کے لیے اپنا خوف ختم کرنے کے لیے دوسری جانب حکومت کی تبدیلی کا شور ہے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ وزیراعظم نے کہا کہ ہم پندرہ روپے پیٹرول کم کر رہے ہیں تو وزیر خزانہ نے کہا کہ نہیں ہم تو چار روپے کم کریں گے تو لگتا یہ ہے کہ شہباز شریف نے فارم فورٹی فائی والا ریزلٹ بھیجا تو وزیر خزانہ نے فارم فورٹی سیون والا اپنا ریزلٹ دیا کہ میں یہ چاہتا ہوں اب پیپرز پارٹی حکومت کا حصہ ہے ان میں ان کا صدر بھی ہے باقی دیگر وزارہ بھی ہیں اب اگر پیپرز پارٹی شور مچانا شروع کر جائے کر دے حکومت کی تبدیلی کا اور اس سال میں ہی تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے یہ سب چلے گا اگر شہباز شریف کی بات ان کے وزیر خزانہ بھی نہیں سن پا رہے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا ان کی بات کیوں سنے گی کیا دنیا کو نہیں پتا شہباز شریف کی اوقات کیا ہے اب اس حوالے سے رمیش کمار جو ماضی میں پاکستان تحریک انصاف کے رہے ہیں کے ساتھ رہے ہیں اب وہ پیپرز پارٹی میں شامل ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اسی سال وہ حکومت کی تبدیلی دیکھ رہے ہیں ان کے مطابق آگے حالات بگڑیں گے بجٹ کے بعد مزید خرابی ہوگی اور مشکل حالات کے بعد گیم آگے بگڑتی چلی جائے گی یہ ستمبر اور اکتوبر تک پتا چل جائے گا میں نے آپ کو آج ہی بتایا تھا کہ گورنمنٹ کی اپنی کمیٹی بتا رہی ہے کہ ملک میں اکنومک بہتری معاشی استقام سے آ سکتی اگر آپ نے یہ حرکتیں کرنی ہیں اور جس حکومت سے متعلق ہر لمحے یہ آ رہا ہو کہ یہ حکومت نہیں ٹک سکتی یہ حکومت جا رہی ہے تو پھر میرا نہیں خیال کہ آپ کوئی زیادہ چیزیں کر سکتے ہیں یا آپ کے ہاتھ میں کچھ زیادہ چیزیں ہوتی ہیں پھر آپ ڈیفینسیو پوزیشن پر ہوتے ہیں پھر اسلامباد سے ایک ریپورٹ ایک ڈیویلپمنٹ ہے اور یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے پتہ نہیں ہمارے ملک میں چیزیں معمول یا روٹین کے مطابق کیوں نہیں ہوتی ہیں پتہ نہیں ہمارے ساتھ ایسا ایشو کیا ہے خبر یہ آئی ہے جو اس وقت میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے کہ اسلامباد میں مبینہ طور پر ویت نام کے سفیر کی اہلیہ لا پتہ ہو گئی ہیں کافی گھنٹوں سے وہ لا پتہ ہیں اور اس کے بعد وان فائب پہ اطلاع کی گئی ہے اور اطلاع کرنے کے بعد ان کی تلاش جاری ہے ظاہر ہے کہ وہ یہاں ہمارے مہمان ہیں اور ان کی سیکیورٹی ہمارے ذمہ ہے خدا نہ کرے کہ کوئی ایسی خبر آئے کہ جسے ہمیں شرمندگی یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑے دعائی کی جا سکتی ہے کہ ہماری ایجنسیاں اور ہمارے فیصلہ ساز اپنی اصل کام پر فوکس کریں تاکہ ہم ایسے واقعات سے جلد از جلد نبٹ سکیں اور ایسے ایسے بدمزگی والے واقعات پاکستان کے اندر رونما نہ ہوں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا